السلام علیکم to everyone مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اگر نہیں بھی ٹھیک تو خود کو ٹھیک رکھیں بیکوز صحت ہے تو سب کچھ ہے باقی اپنی منٹل ہیلتھ کو ٹھیک رکھیں باقی آئی نو کہ ریسنلی امڈی گیٹ ہو چکا ہے سب کا سو اس کی وجہ سے ڈپریشن کافی وجہ ڈپریشن میں چلے گی ریزلٹس ابھی اناؤنس نہیں ہوا بٹ کی کہ اکارڈن جو نمبر باندھ رہے ہیں تو بہت زیادہ مدد اس سال زیادہ مدد ہم لوگوں کے ساتھ نانسافی ہو رہی ہے جس طرح سے ایک بچہ پورے سال ریپیٹ کرتا ہے اس ریپیٹ ائر ریپیٹ ائر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اگر آپ امڈی گیر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن ریپیٹ ائر میں آپ کو کافی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ائر آپ کے لئے بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ ایک ریپیٹر ہی جان سکتا ہے کہ اس ائر کیا کیا ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے سو اس ویڈیو میں میں آپ سے اپنا جو ہے ایکسپیکٹڈ سکور شیئر کروں گی اور باقی تھوڑ بات ایکسپیرنس شیئر کروں گی اپنا اگریگیٹ بھی شیئر کروں گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا جو ایکسپیکٹڈ سکور ہے وہ اراؤنڈ ون سیمیٹی ٹو ہے اور میرا جو اگریگیٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے نائنٹی پرسنٹ ون سیمیٹی ٹو تو میرا ایکسپیکٹڈ ہے ریزلٹ کیا آتا ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پتہ لاک جائے گا کیا اگریگیٹ بن رہا ہے لیکن ون سیمیٹی ٹو کے اقارڈنگ میرا اگریگیٹ نائنٹی پوائنٹ زیرون سیمٹی پرسنٹ بند رہا ہے اور آئیم فرم پنجاب تو پنجاب کا میرے تو تو پریویس ایر نائنٹی پر بند ہوا تھا ایم بی بی اس کا بی ڈی ایس کا ایٹی نائن پر نائنٹ سمچنگ پر بند ہوا تھا سو اس سال کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے بات پریڈکشن یہی ہے کہ اگر گریس نمبر مل جاتے ہیں تو میرے جو ہے وہ نائنٹی سے اپ جائے گا اگر گریس نمبر نہیں ملتے تو میرے نائنٹی پر بند ہوگا یہ صرف پریڈکشن ہے ابھی کسی کو کیا پتا اور باقی پریویس ایر جو میرا ایگرگیٹ تھا وہ ایٹی ون پوائنٹ ایٹ فائیف زیرو پرسن تھا اور اس سال جو میرا ایکسپیکٹر سکور کے اگرگیٹ بن رہا ہے وہ نائنٹی پوائنٹ زیرو ون سیون ٹو پرسنٹ ہے اور میں نے الحمدللہ کافی امپروف کیا ایٹی ون پرسنٹ سے میں آئی ہوں نائنٹی پرسنٹ پہ تو ایٹس ای بگ اجیبمنٹ ایڈمیشن ہوگا یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دیا آگے اگر میری قسمت میں قسمت میں ہوئی ایمپروف کیسی تو مجھے ضرور ملے گی واقعی لیکن میں نے اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ کیا ہے آپ اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ کرو واقعی آپ اللہ پہ چھوڑ دو اگر آپ کے حق میں وہ فیل اچھی ہوئی تو آپ کو ضرور ملے گی تو اللہ کسی کی محنت زائع نہیں کرتا سو ڈپریس نہیں ہونا آپ نے محنت کی آپ کو اپنی محنت پر بلیو ہونا چاہیے بس میں مکمل اکلادہ ویڈیو بناؤں گی ایمڈی کیٹ کی ایکسپیرینس پر کہ کیا کیا ایک ایک پوائنٹ کو کیا ہوگی یا میں نے اس سال مجھے کیا ڈپیکلٹیز پیش آئی تمام وہ ایکسپیرینس میں اکلادہ ویڈیو میں بتاؤں گی سو اس ویڈیو میں نے آپ سے اپنا ایکسپیکٹر سکور شیئر کیا ہے تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے اپنا ایکسپیکٹر سکور پتا سکتے ہیں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ بہتر ہوگا ڈپریسٹ مت ہو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے کام آئے آپ نے میند کی اگر آپ کا یقین اللہ پہ نا تو یقین مانے آپ کبھی جو ہے ناکام نہیں ہو سکتے آپ کامیاب ہوں گے بس صبر سے کام نہیں چلیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ